حضرت زرب بن حبیش رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے ایک کے پاس تین جبکہ دوسرے کے پاس پانچ روٹیاں تھی ابھی انہوں نے اپنے سامنے کھانا کھول کر رکھا ہی تھا کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا اس نے سلام کیا تو جواب کے بعد ان دونوں نے کہا آئیے کھانا کھائیے وہ بیٹھ گیا اور ان سب نے مل کر کھا لیا جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے ان دونوں کی طرف آٹھ درہم بڑھائے اور کہا جو میں نے تمہارے دسترخان سے کھانا کھایا ہے اس کے عوض یہ رقم لے لیجئے اس رہگیر کے چلے جانے کے بعد ان دونوں کے مابین جھگڑا ہو گیا پانچ روٹیوں والا کہنے لگا ان میں سے پانچ درہم میرے جبکہ تین درہم تمہارے ہیں تین روٹیوں والے نے کہا میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں یہ درہم برابر برابر تقسیم ہونے چاہیے جب تنازہ بڑھ گیا تو دونوں یہ فیصلہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لائے اور مقمل قصہ بیان کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین روٹیوں والے کو فرمایا تمہارا ساتھی اگر تمہیں تین درہم دے رہا ہے تو لے لو اس کی روٹیاں تمہاری روٹیوں سے زیادہ ہیں تو تمہارے لیے تین درہموں پر راضی ہو جانا بہتر ہے اس نے کہا خدا کے قسم میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ صحیح انصاف نہ ہو حضرت علی المرتضی نے فرمایا اگر تم انصاف کی تقسیم چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک درہم ملے گا وہ کہنے لگا سبحان اللہ اے امیر المومنین وہ مجھے تین درہم پیش کر رہا ہے اور آپ بھی مجھے انہیں قبول کرنے کا کہبی چکے ہیں جس پر میں راضی نہیں تھا اور اب مجھے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک درہم ملے گا آپ مجھے اس کی وجہ سمجھا دیں تو میں مان لوں گا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آٹھ روٹیوں کے چوبیس حصے نہیں بنتے پھر تم میں سے ہر ایک نے کتنا کھایا کم اور زیادہ معلوم نہیں کیا جا سکتا یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے حصے میں آٹھ آٹھ ٹکڑے آئے اور تیری تین روٹیوں کے ٹکڑے نو بنتے ہیں جبکہ تیرے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑے پندرہ بنتے ہیں بس اس مہمان کی طرف تیرا ایک حصہ رہ گیا اور تیرے ساتھی کے ساتھ حصے چلے گئے لہٰذا تجھے ایک حصے کے عوض ایک درہم ملے گا اور تیرے ساتھی کو سات حصوں کے عوض سات درہم ملیں گے اس پر اس شخص نے کہا اب میں راضی ہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال کو دیکھئے کہ کس طرح انہوں نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو اس شخص نے من و ان قبول بھی کر لیا اللہ 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 ان کے درجات بلند فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین